اقبال کہتا ہے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ کچھ سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو وہ شیر ہوشیار ہونے کو اور ہوشیار کرنے والا شخص یہ عمران خان انقلاب آتا ہے نا تو اس کے لئے خون دینا پڑتا ہے اور یہ زمین اس وقت خون مانگ رہی ہے اگر خون کے بغیر انقلاب آنا ہوتا تو رسول اللہ کو اپنے دندان مبارک شہید نہ کرنا پڑتا ہے زمین خون مانگتی ہے اور جو زمین شرک سے علودہ ہو چکی ہو وہ خون سے ہی پال ہو سکتی اس کے علاوہ کوئی نہیں شہیدوں کا خون زائے گا نہیں جاتا ٹھیک ہے آپ شہیدوں کا خون یہاں پہ شامل ہوگا اس ملٹی میں تب ہی یہ گلستان بڑھیں گے وہ نظریہ کیا تھا وی آر نوٹ سلیوز اور وہی نظریہ آج ہے کہ آپ ہمیں انسلیو نہیں کر سکتے اگر آپ ہمیں کورنر کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کہیں گے سرنڈر کر جو ہم تھنڈر بنیں گے اگر آپ کہیں گے ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے پلائٹ کریئٹ کریں گے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ایک لائن ہے کرا کر لی ہے ڈیفاننگ لائن ہے آپ نے ایک کبتاری کو سپورٹ کرنا ہے یا بکاری کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس دو چوئیس ہیں حق یا باتل نیوٹرل والا کام کوئی نہیں جیسا کان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل دو جانور ہوتا ہے آپ کا ایک سوچ ہے آپ یہاں حق کے ساتھ ہیں یا باتل کے ساتھ ہیں نظام نو کے تقاضی سوال کرتے ہیں بشر بشر کے خلاف اعتجاج کرتے ہیں یہ جو نظام نو ہے جس میں آپ سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں ہر ذرہ ذرہ کرپشن سے آلودہ ہے اس کو پاک کرنے کے لئے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اقبال علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر یہ نہیں کہا کہ لیڈر کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر ہے یہ نہیں کہا کہ کسی مقصود طبقے کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد کو اپنا پارٹ ملے کرنا ہے اپنے اینڈ پر اس نے بہتر کرنا ہے عوام نے یہ سوچنا ہے کہ دیموکریسی اقبال علیہ السلام کا میں ہے کیونکہ سٹوڈنٹ ہوں تو میں انہی کی بات کرنا پسند کروں گا اقبال کہتا ہے جمہوریت کے بارے میں ایک ابلیس کا مشیر ابلیس سے پوچھتا ہے پارلیمنٹ ابلیس کی وزیر آدم ابلیس ہے اس کے مشیر ہیں کچھ کو ابلیس سے سوال کرتے ہیں اس تفسار کرتے ہیں ابلیس تجھے نہیں پتا دنیا میں جمہوریت آگئی ہے تیرا نظام تو خطرے میں ہے پستا کیسے شہری انداز خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر تو جہاں کے دازہ فتنوں سے نہیں ہے باقبر ابلیس جواب دے رہے ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہن